دوستو آئیے دیکھنے کی پتنگ میں ٹیپ کس طرح سے لگاتے ہیں پتنگ میں ٹیپ کس طرح لگاتے ہیں تو ایک انداز کے مطابق ایک جو ہے انداز کے مطابق ہم ٹیپ میں سے ٹیپ کٹھو گئے تھوڑا سا آگے کا نکال دیا جاتا ہے آگے کا نکال دیا جاتا ہے جس میں ایک ایسے ٹمپریری لگا دیا ہم نے ڈیزائن کی دیکھیں یہ ہم نے ٹیپ نکالا کم سے کم اتنا لمبا نکالے تھوڑا سا اسٹائلیس بنانا چاہیے اور اس کے بعد دوستو یہ دیکھیں یہاں پہ سے کم سے کم اتنا اس کو جہاں پہ یہ رہتا ہے کیا کہتے ہیں اس کا پہلے والا جو اس کا جو پہلے سے یہ چیز لگی رہتی ہے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ جو پہلے سے لگا رہتا ہے دیکھیں اس کے اندر یہ جو ٹیپ ہے پتنگ والا پہلے والا اسی کے اوپر چاہا کے اور اس کے بعد ہم اس طرح سے دیکھیں پہلے یہ لگایا ہے لمبا تھوڑا سا اسٹائلیس میں اور اس کے بعد اس کو جو ہے اس طرح سے ایسے کر کے تھوڑا سا یہاں پاس سے دبا دیتے ہیں یہ دکھاتے ہیں رکھ کے یہ دیکھیں اس کو جو ہے مچھے سے اس طرح سے کر کے ایسے دبا دیتے ہیں اور اس کو اور مضبوط کرنے کے لیے ہم تھوڑا سا اس میں سے اور ٹیپ لیتے ہیں اس میں تھوڑا سا اور ٹیپ لے لیتے ہیں یہ دیکھیں اتنا لگ بھگ اور اس کے بعد اس کو بھی ہم دبا دیتے ہیں یہاں سے یہ دیکھیں اب وہ دب گیا ہے آپ کا یہ سائٹ پہ بھی لگ گیا ہے یہ دیکھیں یہ سائٹ پہ بھی لگ گیا ہے اور یہ سائٹ پہ بھی آپ کا ایک طرف کا لگ گیا ہے اب ہم ایک اور دوسرا بھی لے لیتے ہیں اور لگ بھگ اسی کے ناب کا لگ بھگ ہم کاٹ لیتے ہیں انداز سے انداز کے مطابق اور اس کے بعد یہ سائٹ پہ یہ سائٹ پہ اس کو ہم کسی کے اوپر ایسے چاہا کہ اتنا ادھر زفی کرت نہیں بھی بہت اکم زیادہ چل جاتا ہے کوئی بھگت نہیں ہوتی ہے بیٹا رہی اچھا لگنے کے لیے برابر بھی سے سے زیادہ اچھا ہے اس کو اس طرح سے چپکا کے اس کے بعد یہ سائٹ پہ اس طرح سے ایسے کر کے چپکا دیں اور یہ زیادہ ہو گیا تو اس کو تھوڑا سا نکالنے تو یہ برابر دیکھے گا اس کو جو اس طرح سے ایسے کر کے چپکا دیتے ہیں اور ہاتھ سے بھی ایسے اور یہ بچ گیا ہے تو اس کو ہم کہیں نہ کہیں پیسے لگا دیتے ہیں بھیکنے سے اچھا ہے اسی کے ٹھیک ہے اور اس کو مضبوط کرنے کے لیے ایک اور ہم ٹیپ لیں گے لگا دیتا ہی لمبا یہ دیکھیں کتنا لمبا لے لیا ہم نے پھر سے اور اس کو اسی کے اوپر ایسے کر کے یہ چپکا دیتے ہیں تو یہ ادھر بھی آپ دیکھیں کہ دونوں طرف یہ سائٹ پہ بھی لگ گیا اس طرح سے اور ادھر کی طرف جو ہے چھوٹا بڑا ہو گیا ہے تھوڑا سا فرق ہو گیا ہے لیکن فرق ہونا نہیں چاہیے یہ فرق ہو گیا ہے جو ہے فرق نہیں ہونا چاہیے ٹھیک اور اس کو اگر ہم نکالتے ہیں اس طرح سے تو یہ کیا ہے کہ کاغذ جو ہے یہ کاغذ نکال جائے لیکن یہ غلط ہے ٹھیک ہے یہ غلط ہے چھوٹا بڑا ہوا ہے یہ غلط ہے جتنا یہ لگا ہے اتنا ہی وہ لگنا چاہیے ٹھیک ہے اور اس میں جب ہم نے یہ لگایا ہے تو اب یہ ٹیپ ٹیپنگ کے لیے ایک دم مضبوط ہو گیا ہے اور اس کے بعد دوستو یہ جو یہاں پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کنہ باندھا جاتا ہے تو یہاں پاس بھی ٹیپ لگا دیجئے جس میں جو ہے یہ دھوکے سے اگر کبھی ہوا ٹیل ہوتی ہے ٹیپ اوپر نہ جائے اس طرح سے دیکھ رہے ہوں گے اور اس کے بعد اگر یہاں پہ ہم نے لگایا تو پھر ہمیں یہاں کانپ کے پاس بھی لگانا چاہیے یہ کانپ کے پاس بھی لگا دیتے ہیں تو کانپ کے پاس اس طرح سے کونے میں اس طرح سے کر کے یہ دیکھیں ایسے کونے میں اس طرح سے کر کے اور اس کے بعد اس کو اس طرح سے یہ دیکھیں ادھر سے اور یہ سائٹ سے بھی چاہیے یہ سائٹ سے پہلے کر لیجئے اور یہ سائٹ سے جو ہے اس طرح سے کونے پہ بھی یہ لگ گیا ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ چھوٹا بڑا آ رہا ہے چونکہ یہ پتنگ سوہ کی تین ہیں اور یہاں سے جو ہے ایک برابر نہیں ہے یہاں پہ سے کمانی ایک طرف کا کاغذ نکلا ہوا تھا چونکہ جو لوکل ہوتی ہے اس میں صحیح نہیں رہتا ہے ایک دم برابر نہیں رہتا ہے ٹھیک اور اس کے بعد آپ دیکھیں تھوڑا سا ادھر بھی کات کے یہ سائٹ پہ بھی آپ لگا سکتے ہیں ایسے ٹھیک ہے یہ سائٹ پہ بھی اس طرح سے ایسے اور یہ سائٹ سے ایسے پتر کر اس طرح سے تو اس میں جو ہے آپ دیکھیں کس طرح سے یہاں پہ آیا یہاں پہ سے ایسا لگتا ہے چلکٹ ٹائپ سے آ گیا اور یہ سائٹ سے کاغذ بڑھا ہوا تھا اب اس کم موڑتے ہیں تو یہ اندر چلا جائے گا اسے تو جتنا بل لگا دیا ٹیپ بس آپ کو ٹیپنگ کرنی اور کوشش کریئے کہ اگر یہاں سے بھی نکل لائے تو تھوڑا سا یہاں پہ بھی لگا دیجئے اس لئے کی جو ہے شک بلکل سے نہ رہنا چاہیئے ٹیپنگ میں تو ٹیپ یہاں پہ بھی لمبے طرف سے ایسے کر کے لگا دیجئے ایسے یہ دیکھیں اس طرح سے یہاں پہ بھی لگا دیجئے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو تھوڑا بہتا جو دکت رہتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے اس طرح سے یہاں پہ بھی لگا دیجئے اس کے بعد یہ سائٹ پہ یہ سائٹ پہ بھی آپ لگا دیجئے تھوڑا سا لے کے ٹیپ اور اس طرح سے یہاں پہ بھی ایسے لگا دیجئے ٹھیک ہے اس طرح سے اور اس کے بعد جب اتنا کیا ہے تو پھر مڈھا کیوں ہم چھوڑیں مڈھے پر بھی لگا دیجئے آپ اس طرح سے یہ اس کو ایسے دبا دیا جاتا ہے اس میں یہ اچھے سے چپک جائے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ اچھے سے چپک جائے اب باقی رہا یہ پتہ تو پتے کے پاس بھی دوستو لگتا ہے آپ لگانا چاہیں تو پتے کے پاس بھی لگتا ہے آپ کو دیکھاتے ہیں کیسے چھوٹا چھوٹا سا پیس آپ لے لیجئے اور یہ پتہ ہے پتے کے کونے پہ ایک دم آئیے کونے پہ یہ دیکھیں اور جیسے آپ نے کانت کے پاس لگایا تھا وہ اسے ہی لگا دیجئے ایسے اور اس کو ایسے ہی اس طرح برابر سے لگائیے بہت زیادہ یہ ایسے کر پہ ادھر لگ گیا یہ دیکھیں ادھر کی طرف لگ گیا یہ اسی طریقے سے یہ دوسرے طرف بھی لگا دیجئے یہاں آپ اسے ایسے لیا اور لینے کے بعد میں دوستو یہاں پر سے ایسے کر کے یہاں پر سے ایک دم ایسے اس کے مو پاس اس طرح سے ایسے لائیں اور اس کے ایک دم ٹھیک یہاں پاس سے مو کے پاس سے ایسے اس طرح سے چپکا دیجئے ٹھیک ہے چپکانے کے بعد سیدھے طرف ایسے کر کے اس طرح سے موڑ دیجئے ادھر سے بھی اور یہ سائے سے بھی ایسے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب آپ دیکھیں کہ یہ چیز جو کھلی رہتی ہے یہ دیکھئے تو یہ پتن سب سے بڑا الٹر کرتی ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کو چھوٹ تھوڑا سا لیں گے ٹیپ اور اس کو اس طرح سے آپ ایسے کر کے بیڑا لے لیجئے بیڑا کریں گے تو دور تلک چلا جائے گا تو اس کو بھی یہاں پاس سے اس طرح سے یہ ایسے کر کے چپکا دیجئے دیکھیں گے اور اس کے بعد میں یہ سائیڈ سے بھی دھر سے بھی ایسے چپکا دیجئے اس میں آپ کو ٹیپنگ سے ٹیپ کی وجہ سے پتے کی وجہ سے کوئی دوسواری نہیں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی یہ چیز بھی نکلی رہتی تو یہاں پہ بھی ٹیپنگ ہوتی ہے لیکن یہ چونکہ اچھے سے چپکا ہوا ہے تو ادھار کی طرف سے ہوا جو ہے جاتی ہے تو ہم یہاں پاس تھوڑا سا اگر آپ میدان سے بہت دور پتنگ ایک ہزار گس پہ لڑاتے ہیں تو آپ یہ سب چیزوں کا خیال رکھئے یہ دیکھئے اور یا تو آپ کو کمپیڈیشن والی پتنگ لڑا رہے ہیں بڑا جو ہے کمپیڈیشن ہے کہ بہت ہی ضروری ہے تو اس میں بھی ٹیپنگ وغیرہ ادھار اچھے تک کر کے یہ دیکھئے اس طرح سے اور یہ سائٹ پہ بھی آپ لگا دیئے چھوٹا چھوٹا تا ٹیپ کٹنگ کر کے اس طرح سے یہ دیکھئے ٹھیک ایسے اس کا جو یہ کونہ ہے آپ دیکھیں ہم یہ کئی چیزیں دکھا رہے ہیں یہاں پہ یہ جو کونہ ہے یہاں پہ لگنا ہے تو چھوٹا چھوٹا ٹیپ لگا کہ یہاں پہ آپ ایسے چپکا دیجئے جس میں کیا ہے کہ یہ پتہ بھی آپ کا ایک دم سے مضبوط ہو گئے اب تھوڑا سا اور بچا ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیں یہاں پہ جو یہ کاغس کا جو یہ جو تیلی رہتی ہے جو یہاں پہ اوپر اینڈ رہتا ہے تیلی ہمیشہ وہاں پاس سے ہوا تیز ہوتی ہے تو دھیرے دھیرے کر کے نکلنے لگتی ہے تو اس کو بھی ہم یہ مضبوط کر دیتا ہوں تو یہ ہماری ٹیپنگ اگر جیسے یہ توقل ہے تو ایک چیزہ اور اس میں سیکھ لیں کہ توقل ہے تو توقل پہ بھی آپ تھوڑا سا ٹیپنگ کر دیجئے ویڈیو ضرور لمبی ہے لیکن اگر آپ کو جانکاری تھی تو بہت اچھی بات ہے نہیں تھی تو آپ کو جانکاری ہم سے لے دیکھیں آپ کو بھی اس طرح سے سیکھ لینا ہوں یہ دیکھیں دونوں جگہ پہ لگا دیجئے اور اس کے بعد تھوڑا تھوڑا سا ایک آٹھ ٹیپ یہاں پہ بھی لگا دیجئے تو آپ کا یہ توقل بھی جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گا پھر آپ کا جو ہے در ختم جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے یہاں پہ بھی یہ دیکھیں اب یہ ہماری پتنگ جو ہے اچھاں سے پھرنے کو لیے سیار ہے دوستو یہ جب ہماری ٹیپنگ دیکھیں پوری ہو گئے آپ دیکھیں پتہ یہ دیکھیں دونوں طرف سے یہ دیکھیں پتہ یہ اور یہ سائٹ سے بھی امید ہے کہ ہمارے بھائیوں کے سمجھ میں آگیا ہو کس طرح سے ٹیپنگ کرتے ہیں تو دیکھتے رہیے سیکھتے رہیے زیاج ٹائل میں ہمارے ہمارے